اس میں نیت اچھی کرے یہ بہت اہم سوال ہے لوگ پوچھتے ہیں ہر فرقہ دوسرے کو گمرا کہتا ہے ہم کہاں جائے تو یہ تو ایسا ہی ہوگا ہے ہر مذہب دوسرے مذہب کو غلط کہتا ہے تو ہم کہاں جائے تو کہاں گئے ہم بھئی صحیح مذہب کو فالو کیا ہم نے تو ہر فرقہ اگر دوسرے فرقہ کو غلط کہہ رہا ہے تو آپ دیکھو ان میں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے یہ تو نہیں کہ دونوں ہی غلط ہے دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک نے پہل کر کے مکہ مارا دوسرا بچانے کے لیے مکہ مار رہے ہیں آپ کو دونوں غلط ہے دونوں لڑ رہے ہیں بھائی ایک دفاع میں لڑ رہا ہوگا یہ لوگوں کی زمان پر یہ جمعہ بھائی سب مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں بھائی کچھ دفاع میں لڑ رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی کے بزرگوں کا نام لے لے کے ان کی توہین کرو گے اسلام کے بنیادی اور بیسک عقائد کا آپ انکار کرو گے تو علماء جواب تو دیں گے نا تو اس میں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب غلط ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو حق پر ہے اس کا آپ نے ساتھ دینے باقی یہ لڑائی چلتی رہے گی قیامت تک یہ تو حق اور باطل کی لڑائی قیامت تک چلے گی یہ آپ یہ نہ توقع رکھیں کہ بلکل علماء نہ مانا جائے گا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تب ہی ہو گئی ہے پھر سارے فرقے تلوار کی زور سے اس وقت ختم ہوں گے ابھی تلوار کی طاقت سے ختم نہیں ہو سکتے ابھی یہ یہی ہے کہ آپ کو جو حق لگتا ہے آپ اس کا ساتھ دیں اور جو باطل لگتا ہے آپ دلائیل کی دنیا میں اس کا جواب دیں بس اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دیں یہ اللہ کا کام ہے کون صحیح کون غلط یہ اللہ آپ سے آپ اگر صحیح کو فالو کریں گے آپ کی بخشی سے ہو جائے گی یہ جو کہتے ہیں اسلام میں فرقہ نہیں ہے تہتر فرقے بنیں گے اسلام میں تہتر فرقے بنیں گے تو انہی میں دیکھنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے